بغیر کسی مشکل ڈائیٹ پلان کے بغیر کسی ایکسرسائز کے اور اپنی زندگی کی روٹین کو اسی طرح سے رکھتے ہوئے اپنے کھانوں کو تھوڑا سا ان کا الٹرنیٹ لیتے ہوئے ہم کیسے اپنے ویٹ کو لوز کر سکتے ہیں وزن کم کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے آج ہم شیئر کریں گے اپنا ویٹ لوز چرنی اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ شہباز اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل آشو شبی لائف سٹائل پر اکثر لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے وزن کیسے کم کیا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک آج ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ کو ہم بتا سکیں کہ ہم لوگوں نے اپنا وزن کیسے کم کیا میں نے ایک مہینے میں دس کلو وزن کم کیا اور شبی کا کتنا تھا میرا ایٹی اور آپ نے کتنا کم کیا ایک ماہ میں تو انہوں نے اور میں نے وزن کم کیا لیکن کسی مشکل طریقے سے نہیں کیا بہت زیادہ ڈائیٹنگ کر کے نہیں کیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈائیٹ کرنا بہت ہی کوئی مشکل کام ہے ڈائیٹنگ کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں اگر اسے ہیلڈی وی میں نہ کیا جائے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے ایسی انسٹرکشنز بتائیں گے جو ہم نے فولو کی ہمارا ویٹ لس جرنی کیا تھا جس میں نہ کوئی تف ایکسرسائز تھی بلکہ بہت کم ایکسرسائز تھی اور ڈائیٹ پلان جو ہے وہ بھی کوئی اتنا خاص پروپر وے میں نہیں تھا ہر چیز ہم نے کھائی چاول چینی کچھ ایسا نہیں تھا جو ہم نے چھوڑا اور پھر ڈائیٹ کو پلان کیا بٹ ہم نے سب کچھ کھایا اور سب کچھ کھاتے ہوئے اپنے وزن کو کم کیا ویٹ لس کیا اور ہماری ویٹ لس جرنی ہم نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے کیا پتہ کسی کے کام آ جائے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم ویٹ لس کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے کل کریں گے پرسوں کریں گے اس چکر میں بھی ان کا ویٹ کم نہیں ہوتا اور وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے موٹیویشن کی خود کو موٹیویٹ کریں کہ میں نے وزن کم کرنا ہی کرنا ہے لوگ جب آپ کو باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو اس کو دل پر مت لیں بلکہ دماغ پر لیں اور سوچیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا میں نے حل نکالنا ہے اگر یہ میرا مزاق پڑا رہے ہیں تو میں نے انہیں بتانا ہے کہ میں وزن کم کر سکتی ہوں تو اس کے لئے موٹیویشن بہت ضروری ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں روزانہ ہوت کو کہیں کہ میں وزن کم کر سکتا ہوں اور کروں گا تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ضرورت ہو گئی موٹیویشن کی سیکنڈ آپ نے اس پورے ڈائیٹ پلان میں جب بھی آپ سوچیں کہ ہم لوگوں نے اپنا وزن کم کرنا ہے تو پانی جو ہے پورے دن میں کافی زیادہ پینا ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے آر سے دس گلاس پانی آپ ضرور کیوں کچھ لوگ اکثر مجھے کہتے تھے کہ آپ اتنے سلیم کیسے ہو گیا آپ پہلے موٹے تھے آپ پہلے سے زیادہ سلیم ہو گیا آپ کیا کرتے ہو کچھ ایسی میڈیسن لے رہے ہو جس کے ساتھ آپ نے مٹاپا کم کیا میں نے کہا ایسے میں نے کچھ بھی نہیں کیا نہ تو میں نے کوئی میڈیسن کھائی ہے میں نے صرف گھر میں کچھ چیزیں ایسی کھاتا تھا جس کے ساتھ مجھے مٹاپے سے کافی کمی ہوئی ہے اور مٹاپے کی طرف میں نہیں جا سکا اور مٹاپا میرا خود ہی کم ہوتا گیا ہے کیونکہ میں صرف پریز کھا رہا تھا کچھ چیزیں ایسی تھی وہ نہیں کھا رہا تھا کچھ چیزیں ایسی تھی وہ میں کھانے میں لیتا تھا تو اس وجہ سے مٹاپا جو میری کیلوری تھی وہ کافی کام ہوناشر ہوگی تھی ایکچلی میں ہمیں یہ جو جرنی ہے یہ تیہ کرتے ہوئے ایک ڈپریشن نہیں لینا کہ ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں آ جائیں کہ مٹاپا کم کرنا ہے بڑا جنجال پڑ گیا ہے بڑی ٹینشن ہے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ سب دماغ سے ٹینشنیں نکال دیں اور خوشی خوشی اپنا یہ جرنی جو ہے وہ کمپلیٹ کریں تو اس کے لیے آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے بڑھ کو اس کے بعد آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں صرف تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کرنے سے عادتیں چینج کرنے سے آپ آسانی سے اپنا مٹاپا جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں نہ صرف دن میں آر سے دس گلاس پانی پینا ہے بلکہ نیند بھی پروپر لینی ہے ڈپریشن میں نہیں جانا نیند پروپر لینی ہے صبح کوشش کریں کہ آپ ٹائم سے اٹھیں رات کو ٹائم سے سویں یہ بھی آپ کے ویٹ لوز جرنی میں بہت افیکٹیو رہتا ہے اور آپ ویٹ لوز آسانی سے اور جلدی کر پاتے ہیں اب آپ لوگوں کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ ہم کونسی چیزیں کھاتے تھے اور کونسی چھوڑتے تھے اس لئے ہم آپ کو دکھانے کے لئے لے کر آئیں کہ آپ ان کو دیکھیں اور اس لئے گھر میں ان کو یوز کریں تاکہ آپ بھی اپنا ٹپا کم کر سکیں ہم لوگ جو گھر میں چیزیں یوز کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں آپ لوگ وہ دیکھیں تو لائف سٹائل چینج کرنے کے لئے آپ کو بھڑنا ہے ہیلتی لائف سٹائل کی طرف اپنی آتے چینج کرنی ہے اپنی فوڈ ہیبٹس چینج کرنی ہے کوشش کریں کہ باہر کے کھانے سے وائٹ کریں گھر کا کھانا کھائیں اور فاسٹ فوڈ اور چینج اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بلکل مت کھائیں اور کون کہتا ہے کہ روٹی اور چاول جو ہیں وہ آپ کے ڈائیٹ پلین میں منع ہو جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھیں اور اس کے اکورڈنگ آپ روٹی کھا سکتے ہیں چاول بھی آپ ایک کٹوڑی کھا سکتے ہیں لیکن ان چاول اور روٹی کے ساتھ آپ کو ایک سیلیٹ کا باؤل بھڑ کے جو ہے وہ کھانا ہے ایک کٹوڑی دال یا سبزی یا پھر آپ چکن بار بی کیو یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ روٹی اور چاول کم کر دیں جتنا کھاتے ہیں اس سے ہاف کو انٹیٹی میں کھانا شروع کر دیں اور سالن جو بھی گھر پہ بنا ہوا ہے کم اوائل میں تیار ہوا ہو وہ آپ تھوڑا زیادہ لے لیں اور سیلیٹ کا باؤل ضرور کھائیں آپ کی روٹی اور چاول کی کریونگ بھی پوری ہو جائے گی اگر آپ ساتھ میں سیلیٹ لیں گے اور ساتھ میں اگر آپ دال پسند کرتے ہیں سبزی پسند کرتے ہیں یا پھر اگر آپ چکن پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن لیس آرل میں بنی ہوئی تو آپ کو یہ چیزوں کی کریونگ بھی ہتم ہو جائے گی یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے روٹی چاول بلکل بند کر دیے یہ بھی نقصان دے ہوتا ہے منرلز کی کمی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کا ہم لوگوں کا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو ہیر فول ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے وہ ایسا ڈائیٹ پلان فولو کرتے ہیں اتنا پریٹیکل ڈائیٹ پلان آپ نے فولو نہیں کرنا ہے آپ نے ہر چیز کھانی ہے لیکن بیلنس کرتے ہوئے کھانی ہے تو تاکہ آپ کو پروٹین اور ہر قسم کے منرلز وائٹامنز بھی ملتے رہیں ہیلتی وے میں آپ آپ پر جو ہے اپنا بیٹلوز جڑنے جو ہے وہ کلیئر کرے جو چیزیں ہم گھر ویوز کرتے ہیں آپ لوگوں کو وہ ہم دکھاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اپنا لائف سٹائل جو ہے ہلتھی کرنا ہوگا فوڈ حیبیٹس چینج کرنا ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ اپنی زندگی سے اپنے فوڈ میں سے وائٹ چیزوں کو نکال دیں یعنی کہ میدہ نکال دیجئے چینی نکال دیجئے وائٹ چینی کی بجائے آپ یوز کریں گے براؤن شوگر شروع میں تو آپ کو مشکل لگے گا آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا چینج لگ سکتا ہے لیکن بعد میں آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر آپ کو وائٹ چینی بلکل اچھی نہیں لگے گی سفید چینی جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے ایک زہر ہے جس کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے اور اس کے ساتھ نہ صرف آپ پھیلدی رہیں گے بلکہ آسانی سیویٹ اگر آپ سفید چینی جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو جہاں پہ جنیاں پڑ جاتی ہیں اس سے بھی آپ بچے رہیں گے کیونکہ سفید چینی اتنی نقصان دے اس کی وجہ سے آپ کی جنیاں جدی آتی ہیں اس لیے آپ براؤن شوگر کو یوز کریں اور اسی طرح وائٹ بریڈ کے بجائے آپ براؤن بریڈ یوز کریں برین بریڈ یوز کریں یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست رہے گی جب آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں اور اسی طرح وائٹ چابلوں کے بجائے آپ یوز کریں براؤن رائز یہ بھی آپ کی ہیلت کے لیے بہت بینیفیشل رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ویٹ لوز بھی بہت اچھے سے ہوگا ویٹ لوز کرتے ہوئے اپنی ہیلت کو بالکل بھی اگنور مت کریں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ویٹ لوز کریں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی ڈائیٹ پلائن کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہی یہ ہیں اورس یہ آپ اپنے بریٹ پاسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ یہ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور صرف سیلیبرٹیز ہی ان کو جو ہے وہ فلان کر سکتے ہیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یہ صرف ہمارے ذہن کا فطول ہے جب آپ انہیں لائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ان کا ویل موجود ہے اور یہ جو اورس ہیں یہ براؤن شگر آپ کو 1 kg جو ہے 335 روپیز میں مل جاتی ہے اور اسی طرح سے جو آپ کے اوٹس ہیں یہ میں نے لیے تھے جی 1 kg 395 کے اور یہ پورا پیک آپ ایزیلی کافی ٹائم تک یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ زیادہ شہد نہیں لینا چاہتے تو آپ یہ چھوٹی ڈپی لے لیجئے یہ آپ کے ویٹ لوز میں بہت ہیلپ کرتا ہے اور ڈیفرنٹ ڈرنکس میں مورننگ ڈرنکس میں بیٹ ٹائم ڈرنکس میں اور ایوننگ ڈرنکس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں گرین ٹی میں یوز کر سکتے ہیں تو ہنی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ہماری سید کے لیے کتنا اچھا ہے اور ویٹ لوز میں بہت ہیلپ کرتا ہے تو آپ یہ چھوٹی بوٹل لے لیجئے اور ایزیلی آپ ایک مہینہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی وقت لگتا ہے کہ ہماری براؤن شگر جائبو ختم ہوگی تو آپ گھر میں شکر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ براؤن شگر ابھی ہمارا جو ٹیسٹ ہے اس کے اکوڈنگ ہمیں اچھی نہیں لگے گی تو بھی آپ جیگری پاودر یا پھر شکر کا یوز کر سکتے ہیں دبا روٹی جو ہے یہ آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ایک کمپنی ہو یہاں کمپنی میں آپ کو براؤن ڈبا روٹی مل جائے گی یہ جب بھی آپ لیں گے آپ کو شروع شروع میں اس کا ٹیسٹ اچھا لگے گا جب آپ اس کو ریگل یوز کرنا شروع جیں گے تو آپ کو وائٹ ملٹی گرین بریٹ لیجئے پول ویڈ بریٹ 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 لیجئے کچھ بھی کہہ اسے حرید سکتے ہیں ان کی کیمتے تھوڑی تھوڑی میں اس لئے بتا دیں تک آپ کے ذہن سے یہ چیز بھی نکل جائے کہ یہ کچھ الگ دنیا کی چیزیں اور بہت مہنگی آتی یا صرف سیلیبریٹیز ہی انہیں لے سکتے ہیں اور وہی ڈائیٹ پلین کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ ایک دفعہ اپنا مائنڈ سیٹ کیجئے اور اس کے بعد ڈائیٹ پلین شروع کریں آپ کو خود ہی ریزرٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو یہ بہت ایزی لگے گا بلکل بہت ایزی لی اویلی گھر جو آپ چائے پیتے ہیں اس میں برون شوکر یوز کریں وائیڈ چینی ہرگز یوز نہیں کرنی اگر آپ اپنا ٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں سارا دن میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لو جی ہم صرف تھوڑی سی چینی ڈالتے ہیں تھوڑی دن میں اگر تین کپ لیتے ہیں تو ڈیڑھ چمچ چلا گیا تو اسی طرح رضان میں ڈیڑھ چمچ جب لیں گے تو کیلوری زیادہ ہوتی جائے گی چاول بھی اکثر لوگ کہتے ہیں لوگ یہ وائیڈ چاول صرف ہفتے میں ایک کھاتے تو وائیڈ چاول جو ہوتے ہیں وہ بھی کیلوری اگر نہیں بھی کرنا چاہتے یہ آپ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں یہ آپ یوز کریں اپنی خراق میں شامل کریں اس کے ساتھ بھی آپ کا مٹاپا کافی کام ہو جائے گا اور جو میں صبح کے ٹائم ابھی تک ایک چیز لیتا ہوں وہ آپ بھی لے سکتے ہو نیم گرم پانی کا ایک گلاس لیتا ایک گلاس نیم گرم پانی کا لیتا اس میں ایک لیمن میں چھوڑ دیتا وہ میں صرف صبح کے ٹائم خالی پڑھ لیتا وہ میں نہیں چھوڑتا ارضان ایک گلاس نیم گرم میں ضرور یوز کرتا مورننگ ڈرنک میں ہمیں کوئی نہ کوئی ڈرنک ضرور ہیلڈی ڈرنک یوز کرنا چاہیے جیسے انہوں نے بتایا یہ نیم گرم پانی میں لیمن سویز کر لیتے ہیں جن کا گلا بہت سنسٹیو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ لیمن سوٹ نہیں کرتا اور مجھے بھی یہ مسئلہ ہے میرا گلا ہے سنسٹیو اور لیمن مجھے سوٹ نہیں کرتا ڈیریک پانی میں ڈال کے یوز کرنے سے تو میں اس میں تھوڑا سا ہنی ایڈ کر لیتی ہوں تو یہ بہت زبردستا ڈرنک پرن جاتا ہے یہ آپ کی سکین کو بھی اچھا کرتا ہے اور ویٹ لوس میں بھی ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ زیرہ وارٹر لے سکتے ہیں اجوائن وارٹر لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ زیرے رات کو بھگو دیں صبح کو ساڑی بیلیوز پانی میں آجاتی ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں سونف کسی طرح سے بھگو کر سونف کا پانی یوز کر سکتے ہیں اجوائن کا سکتے ہیں اور ایک اور بڑی زبردست چیز ہے تک ملنگا یا چیا سیبز یہ آپ رات کو سوپ کر رکھ دیں صبح کو پھولے ہوں گے انہیں ایک گلاس پانی میں سوپ کر دیجئے اور صبح کو جب یہ پھولے ہوں مکس کیجئے اور اس کے اندر لائمن ڈال کر یہ بھی وہ بہت کم 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 رکھتا ہے تو یہ ضرور آپ کڑھیں اور صبح ٹائم سے اتنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اور یہ مورننگ ڈرنگ کنزیوم کریں سکس ٹو سکس تھرٹی تک کوشش کریں کہ آپ یہ مورننگ ڈرنگ کنزیوم کر لیں اور اس کے بعد باری ہے جی بریک فاسٹ کی تو بریک فاسٹ جو ہے آپ کا ایٹ ٹو ایٹ تھرٹی آپ کوشش کریں کہ آپ کر لیں اور اس کے لیے آپ نے جو ہے ایک اوملیٹ بنا سکتے ہیں بہت زبردستہ اس کے اندر بہت ساری ویجیٹیبلز ہوں پیاز ٹومیٹر مشروون ڈال سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ گاجریں چھوٹی چھوٹی سی کاٹ کے یا پھر شملا میں چھوٹی چھوٹی سی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں جو بھی ویجیٹیبلز آپ کے پاس ہیں آپ انڈے میں ڈالیں کالی میرچ اور تھوڑا سا نمک ایٹ کریں اور یہ اوملیٹ آپ بنائیں اور براؤن سلائس کے ساتھ آپ اس کو کھائیں یہ براؤن سلائس آپ دیکھ چکے ہیں وائٹ بریڈ آپ نے یوز نہیں کرنی براؤن بریڈ یوز کرنی ہے تو براؤن بریڈ آپ کو جتنی تمنا ہو ایک سلائس یا دو سلائس آپ اس اوملیٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں تو بریک فاسٹ میں آپ براؤن سلائس اور اوملیٹ یوز کیجئے اس طریقے سے بنا کر فل اف ویجیٹیبلز کے ساتھ یہ اوملیٹ بنائیں اور دو یا ایک براؤن بریڈ آپ لے لیں اگر آپ کو بہت زیادہ چائے یا کافی کی اس ٹائم پر عادت ہے تو آپ شگر فری چائے یا کافی لے سکتے ہیں کم میٹھا رکھیں اور اس میں بھی براؤن شگر یوز کریں ہم ایسا ہی کرتے تھے اور اگر آپ کو اتنی کریونگ نہیں ہے چائے کافی کی تو آوائٹ کریں اس کے بعد باری آتی ہے میڈ مارننگ سنیک کی جو کہ 11 to 11.30 آپ کو لے لینا چاہیے اور وہ ہوگا جی سیزنل کوئی بھی فروٹ جو بھی آپ کے علاقے میں آپ کے محلے میں آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر اویلیبل ہے فروٹ سیزنل فروٹ ہو وہ آپ لے لیجئے موسمی پھل کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آج کل بہت زیادہ سیزن ہے جامون کا تو آپ ایک پر ٹوڑی جامون بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ کوئی بھی فروٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد باری ہے لنچ کی تو لنچ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 1.30 to 2.00 پی ام تک لے لیں اور اس کے لیے آپ نے کچھ بھی ہائے فائے پلان نہیں کرنا آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی گھر میں دال بنی ہے یا سبزی بنی ہے بس وہ کم آئل میں بنی ہو آپ ایک کٹوڑی بھولیں اور ایک کٹوڑی آپ چاول لے لیجئے یا پھر اپنی ڈروٹی لیجئے اگر آپ ایک روٹی یوز کرتے ہیں تو آپ کھانا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ آپ نے سیلٹ نہیں بھولنا جو کہ آپ نے ایک بڑا باول سیلٹ کا کاٹنا ہے لیمن مچوڑنا ہے کالی مرچ ڈالنی ہے تھوڑی سی اور وہ یوز کرنا ہے یہ سیلٹ کھانے سے آپ کو کسی قسم کی ویکنیس نہیں ہوگی سارے نیوٹرینٹس آپ کو ملتے رہیں گے آپ کی ہیلتھ بہت زبردست رہے گی آپ کی سکین بہت اچھی ہوگی اور آپ بیٹ لوز بھی اڑام سے کر پائیں گے تو دیکھا نا آپ نے کہ ہر چیز ہم کھاتے ہوئے ڈائیٹ کر رہے ہیں اور ناشتے میں آپ کو جو ہے یہ میں بتانا بھول گئی آپ اورس کی اپشن بھی اویل کر سکتے ہیں اورس کنا سکتے ہیں اس کی ریسپیز اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے لئے ضرور شیئر کروں گی اورس کی بڑی زبردست سی جو ہے پراتھا بنتا ہے کھجری بنتی ہے سوپ بنتا ہے جو کہ آپ ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں اور اسی طرح اب باری ہے ایبننگ ٹائم کی تو ایبننگ ٹائم پر اکثر لوگ چائے کو پسند کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیجئے لیکن اگر آپ کو بہت عادت ہے چائے کی اس ٹائم پر اور آپ نہیں چھوڑ سکتے تو بہت کم دودھ اور کم میٹھے کے ساتھ آپ یوز کریں لیکن آہستہ آہستہ گریجولی آپ کوشش کریں کہ چائے کو اس ٹائم پر چھوڑ کر اس کی بجائے آپ گرین ٹی کی آپشن جو ہے وہ اپنی لائف میں انکلوڈ کریں یا پھر آپ کشمیری کہوہ پی سکتے ہیں اور بہت سی اچھی آپشن جو آپ اس ٹائم پی سکتے ہیں جو آپ کی چائے کی کریونگ کو بھی ہتم کریں گی اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل بھی رہیں گی اور آپ کا ویٹ لوز کرنے میں وزن کم کرنے میں بھی ہیلپ فل رہیں گی یہاں میں کشمیری کہوہ بنا رہی ہوں تو لیر کپ پانی میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون تک سبز چائے دو الائچی اور ایک دارچینی کا پیس اسے میں اس پانی میں ایٹ کر دوں گی اور دیر کپ سے ایک کپ تک پانی رہ جانے تک میں اسے پکا لوں گی اور چھان کر ہم یہ کنزیوم کر سکتے ہیں شام کے ٹائم یہ زبردستہ کشمیری کہوہ ہمارا ریڈی ہے اور سویٹنر کے طور پہ آپ اس میں کپ میں چھان کر ڈالنے کے بعد جب سٹیم تھوڑی سی کم ہو جائے تو شہر ڈال کر پی سکتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ میٹھے کے عادی نہیں ہیں یا اوائٹ کر سکتے ہیں تو ویٹ لوز کے لیے آپ میٹھے سے اوائٹ کر لیجئے ورنہ شہر آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست اوپشن ہو گئی ہماری ایوننگ ٹائم کے لیے اسی طرح سے آپ گرین ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں ان کہہوں میں اگر آپ چاہیں تو لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں گرین ٹی بہت زبردست ہے اور یہ جو دپہر اور رات کے درمیان کا ٹائم ہے اس میں آپ نے جو ہے تھوڑا بہت ضرور کچھ لینا ہے ورنہ رات کے ٹائم آپ کو زیادہ بھوک لگے گی اور آپ اس چکر میں زیادہ کھا لیں گے اور اسی طرح صبح اور دپہر کے درمیان کا جو میڈ مورننگ سنیک ہے وہ بھی آپ نے ضرور لینا ہے ورنہ دپہر میں آپ اووریٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح سے ضرور لینی ہے یہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ اس کے ہمیں بہترین ریزرٹس ملے تو ہر کوئی ہمیں فیملی میں بھی دوستوں میں بھی اور اس طرح سے ہمارے جو فولوور سبسکرائبر وہ بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ ایسا کون سا آپ نے پلان کیا ڈائیٹ کا یا کیا 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 آپ کا ویٹ جو ہے وہ مینٹین بھی رہتا ہے اور لوس بھی ہوا ہے تو ہم لوگوں نے جیسے ڈونٹس ہیں اور بچوں کو بھی اور ہوتھ بین نوڈلز وغیرہ سے بھی آوائیٹ کریں یہ بھی صحت کے لئے بہت بہت بزار سے روڈیم گرم لے کے آتے نان ہم بہت کم اگر بچے کسی ٹھم کہیں تو ان کے لئے نان گرم کبھی ہفتے میں ایک دفعہ ہو جائیں تو کوئی کھانا چاہتے ہیں یا غیر چینی سے کچھ میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی باقی ڈائیٹ میں چیزیں انہیں کم کر دیں اور یہ چیز لے لیں تاکہ آپ کی craving بھی فلفل ہوتی رہے اور آپ کی ڈائیٹ پلان پہ بیٹلز ڈرنی میں بھی کوئی پرابلم نہ آلیں شام کو آپ گرین ٹی کے ساتھ کچھ مہانے جو ہیں گھر میں روست کر کے وہ کھا سکتے ہیں بہت کم oil میں اور پھر آپ بھنے ہوئے چنے کھا سکتے ہیں یا پھر تھوڑے نٹس بھی کھا سکتے ہیں بادام مکرود یا کاجی وغیرے بھنے ہوئی چنے تو سارا جن آپ پوکٹ میں بھوک کھاتے کھاتے اور رات کو ڈینر میں آپ سبزیوں کا سوپ یا پھر جو بھی پکا ہوا ہے اسی طریقے سے اسی رول کو فولو کرتے ہوئے تھوڑی سی روٹی تھوڑے سے چاول زیادہ سی لیٹ اور تھوڑا سا ایک کٹوری سالن جو بھی آپ کے گھر میں بنا ہو ہے آپ وہ لے سکتے ہیں یہ ایزی ڈائیٹ پلان میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ہم لوگوں نے کیا بغیر کسی مشکل ڈائیٹ پلان کو فولو کرتے ہوئے بغیر کسی ٹوف ایکسر سائز کے بغیر کسی بہت مشکل ووک کے تو یہ ایزی ڈائیٹ پلان ہے ویسے تو پروپر ڈائیٹ پلان جو ہے وہ بھی ہوتا ہے جس میں آپ دنر میں سوپ لیں سبزیوں کا لے لیں چکن کا لے لیں یا پھر بارڈ بی کیا ہوا چکن کا پیس اور ساتھ میں آپ براؤن بریڈ یوز کر سیلیڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ آپ کو جو غریب امیر ہر طبقے کے لئے موزن ہو آسان ہو اسے کسی قسم کی کوئی پروبلم نہ ہو وہ یہ نہ سوچیں کہ صرف کوئی ہائی فائی لوگ امیر لوگ ہی پلان کر سکتے ہیں بہت تف ہے بہت ایکسپنسیو ہے اس لئے ہم لوگ وہ ڈائیٹ پلان آپ کو بہت پڑے ایسے پڑے ایسے جب اگر آپ کوشش کریں کھانا 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 کھانے کے بعد کچھ کھانے 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 کھانا کھانے کھانے کھانا محط پھین پتا کھانے لیٹ کھاتے ہیں اور یہاں پھر کھاتے ہی چہل قدمی کیے بغیر ہی آپ سو جاتے ہیں تو یہ پورا آپ کا جو پلان ہے وہ پڑاپ کر دے گا تو آپ کوشش کریں کہ سات آٹھ کے درمیان آپ کھانا کھا لیں آٹھ وجہ تک تو ضرور کھا لیں تاکہ سونے سے کچھ گھنٹے پہلے وہ کھایا ہوا کھانا آپ کا خضم ہو سکے تو رات کا کھانا جو ہے وہ آپ ٹائم سے کھا لیں اس کے بعد تھوڑی سی واکس ضرور کریں اور اس کے بعد آپ سویں تاکہ جو کھانا ہے وہ کافی حد تک خضم ہو چکا ہو اور سونے سے پہلے آپ نے بیٹ ٹائم ڈرنک ضرور لینا ہے یہ بھی آپ کے ویٹرز میں بہت ہیلپ کرے گا وزن کم کرنے میں آپ کے لئے بہت ہیلپ کر رہے گا شروع شروع سے جو میری کمر تھی تقریباً تھلٹی ایٹ تھی بیس تھی میری تو اس کے بعد میں نے آسا آسا چھتیس بے اب میری تھلٹی تھری ہے تو آپ لوگ بھی ایسے اپنے آپ کو سمارٹ بنا سکتے ہو یہ آپ کے ہاتھ میں اتنا مشکل نہیں ہے جو چیزیں صرف ہم گریٹین سے جو چیزیں کرنے کھاتے ہیں بس ان سے آپ نے کچھ پریز کرنا ہے بائی ڈاٹے والی جو چیزیں ان کو پریز کرنا ہے آپ نے براؤن جو چیزیں وہ یوز کرنے ہیں یہ آپ کرتے رہے تو آپ کو اکسسائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنے آپ کو سمارٹ بنا سکتے ہو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مسالہ اوٹس کی ریسیپی جو آپ اپنے بریکفاسٹ اور ڈینر میں بنا کر یوز کر سکتے ہیں اور اپنا ویڈ جو ہے تیزی سے کم کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا تو اس کے لیے سبسکرائب کر لیجئے میرے اس چینل آشو شبی لائف سٹائل کو اور بیل نوٹفیکشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ وہ ویڈیو مس نہ کر سکیں ڈینر کے بعد باری آتی ہے بیڈ ٹائم ڈرنک کی جب آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے بیڈ ٹائم ڈرنک ضرور لیں یہ بھی ویٹ لو اس میں بہت ہیلپ کرتا ہے تو بیڈ ٹائم ڈرنک میں بھی بہت سارے ڈرنک کی اوپشن موجود ہے ایک تو آپ کشمیری کہوہ جو ہے وہ پی سکتے ہیں یا پھر آپ حلدی ٹی لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ ایک کیتلی یا پیر ایک برطن لیں اس میں آپ ڈیر کپ پانی ڈالیں اور بہت ایک یا دو پنچ تک آپ نے بس حلدی ڈال لی ہے تھوڑا سا دارچینی کا پیس ٹال دیجئے اس کے اندر اور اس میں ڈالیں تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا ادرک کا جوز یا گریٹیڈ ادرک اور اس کو آپ پکا لیں ایک کپ رہنے تک اور اس کے بعد آپ چھان کر یہ کنزیوم کر سکتے ہیں یہ بھی پوری رات آپ کے لیے بہت بینیفیشل رہے گا آپ کی ہیلت کے لیے بھی اور آپ کے ویٹ لوز میں بھی بہت ہیلپ کرے گا آپ کی اور اب میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گی جو کہ نہ صرف آپ کا وزن کم کرے گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کے جسم کی اندرونی صفائی بھی کرے گی جس سے آپ کی سکین بھی اچھی ہوگی اور ویٹ بھی آسانی سے اور جلدی لوز ہوگا تو اس کے لیے آپ نے ڈیر لیٹر تک پانی لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ شامل کریں کھیرے کے کچھ سلائسز اس طریقے سے اور کچھ اسی طرح سے ادرک کے ایک دو سلائس آپ ڈال دیں اور اسی طریقے سے آپ لیمن کاٹ کر اس کے سلائس ڈال دیں کچھ پدینے کی پتیاں ڈال دیں یہ پانی آپ ڈھک کر رکھ دیں اور یوز کرنے سے آپ اسے تقریباً چار پانچ گھنٹے پہلے اس طرح سے بنا کر رکھ دیں تاکہ ان تمام چیزوں کی جو ویلیوز ہیں وہ پانی میں آ جائیں اور پھر یہ پانی آپ نے پورا دن یوز کرنا ہے پورے دن میں اس پانی کو آپ نے ختم کرنا ہے پانی جیسے کہ آپ نے پینا ہی پینا ہے ویٹ لوس جرنی میں جو آپ کی بہت ہیلپ کرے گا وزن کم کرنے میں تو یہ بہت زبردست رہے گا یہ پانی یوز کریں آپ کو یاد بھی رہے گا پانی پینا ہے اور اگر آپ بھول جاتے ہیں پانی پینا تو آپ الام بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ وزن کم کرنے میں پانی پینا جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا بہت ضروری ہے تو یہ پانی اس طریقے سے میں بنا کر رکھ لیتی ہوں اور یہ پانی آپ کو انرجائز بھی کرے گا اور آپ کی آنتوں کی سفائی کرے گا اور بہترین ڈیٹاکس وارٹر ہے جو آپ کی بوڈی کو ڈیٹاکس کرے گا ساف کرے گا اس کے علاوہ بھی میرے چینل پر ڈیٹاکس وارٹر کی ریسیپیز موجود ہیں آپ وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈیٹاکس وارٹر آپ ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو وہ ہمیں کمنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ہمیں یہ ایشو چاہتا ہے جو بھی آپ کی لائف میں کوئی ایشو ہے ہمیں ضرور بتائیں اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے ہم اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو ضرور کمنٹس میں آنسر کریں گے کہ اس کا کیا سیڈیوشن ہونا چاہیے اور ایزا ڈاکٹر شبی آپ کو بتائیں گے کہ آپ فیزیکلی یا انٹرنل آپ کی جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا چیز اس کا الٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنے پیشنٹس کو یہی سارے پلان بتاتے ہوئے ان کا بھی کافی بیٹ پلوز کروایا ہے تو یہ ہمارا ٹیسٹیڈ اور ایکسپیرینسٹ سارا جو ہے شیڈیول ہے آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کریں اپنے لائف سٹائل کو پلیز چینج کریں گولڈن رولز جو ہم نے آپ کو بتائیں ہیں وہ فولو کریں تو آپ کا ویٹ جو ہے انشاءاللہ دنوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ بہترین ریزرٹ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہت جدی ویٹ لوس ہو اور ساتھ میں آپ کی سکن بھی گلو کرے بہت اچھی ہو جائے تو پلیز آپ ایکسرسائل ضرور کیجئے یہ بھی بہت سارے لوگوں کو بہت ٹاف اپشن لگتا ہے لیکن یقین کریں اگر آپ کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ ایکسرسائل ضرور زانہ کریں یہ آپ کی جسم کو آپ کی ہڈیوں کو اتنا اچھے طریقے سے موفمنٹ دیتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی سکن بھی گلو کرتی ہیں آپ زیادہ ایکٹیو رہتی ہو آپ ایکٹیو اور فریش رہتے ہیں پورا دن آپ فریش پھیل کرتے ہو اور آپ کی سوچ بھی بہت بدل جائے گی آپ کے ذہن کے لئے بھی ایکسرسائل بہت اچھی رہی ہے تو ضرور آپ فالو کریں یہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو جو کہ ہم نے آپ کے لئے بہت محنت سے بنائی ہے اور آپ کو بتایا ہے اپنا سارا ویٹلوز جرنی ہمارا پرسنل ایکسپیرینس تو ضرور لائک کیجئے گا اس ویڈیو کا آگر شیئر ضرور کیجئے گا میں بھی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھی سوچ رہے ہیں ویٹلوز کو پلان کرنا کہ کس طریقے سے پلان کریں کیا کریں کیا نہ کریں تو ان کے لئے کچھ ہیلپ مل جائے ان کے لئے ہیلپ فل رہے تو ضرور اس کو شیئر کریں کومنٹ ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر لیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل آشو شبی لائف سٹائل کو تاکہ ہماری ملاقات کا یہ سلسلہ جاڑی رہ سکے stay with us stay happy healthy and beautiful اللہ حافظ